ہم نے تقریبا ہر روز دو سے دھائی گھنٹے کام کرنا ہے شاید اس سے بھی کم اور تو چلیں اس کو شروع کرنے کے لیے زیادہ پیسے درکار نہیں ہے جس آپ دس ہزار سے یہ شروع کریں اور اچھا خاصا پیسہ اسے ان کر لیں اپنے گاؤں کی شعب میں تو یہاں سے ہم جو اینا جتنا ہو سکے مال اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں جی ٹیپیں بائنڈنگ ٹیپ سے تو ٹوٹل ہمارا جو اس وقت ہمارا پرافٹ ہے نا وہ تقریبا تیس چالیس دن کا جو پرافٹ اسلام علیکم دوستو دوستو حاضر ہے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اور ایک نیو بزرس آئیڈیا کے ساتھ آج چی ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہوں کہ بھائی کہ یہاں چیئر پر بیٹھ کر آپ لوگ ہمیں بزرس آئیڈیا بتا دیتے ہیں لیکن خود اس کو اپلائے نہیں کرتے آپ کو کیا پتا جس سنی سنا ہی باتوں کو آپ آگے چلاتے رہتے ہیں تو اس کے لیے آج ہم پریکٹیکل کریں گے اس کے لیے جو ہے نا ایک چھوٹا سا بزرس آئیڈیا ہے جو کہ پورا سال نہیں چلے گا جس کچھ دن چلے گا اور اس کچھ دن چلنے سے جو ہے نا آپ اچھے خاصے پیسے ان کریں گے یہ سال میں صرف ایک سے دو مہینے کی کاروبار چلتا ہے لیکن اس سے بہت زیادہ پیسے آپ آن کر سکتی ہیں ہم نے جو ایسری میل لگایا ہے نا ہم نے تقریبا ہر روز دو سے ڈھائی گھنٹے کام کرنا ہے شاید اس سے بھی کم اور اگر ہمارا ٹارگٹ کمپریڈ ہوتا ہے نا تو ہم پچھا ساٹھ ہزار پی نکال کر اس سے آؤٹ ہوں گی تو چلیں اس کو شروع کرنے کے لیے زیادہ پیسے درکار نہیں ہے جس آپ دس ہزار سے یہ شروع کریں اور اچھا خاصا پیسے ان کر لیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا ہمیں سب سے پہلے جانا ہے مارکٹ مارکٹ سا جا کے ہم نے میٹریل بائی کرنا ہے ٹھیک ہے میٹریل بائی کرنے کی ایک شرط ہے کہ آپ نے زیادہ میٹریل نہ بائی کرے اگر آپ نہیں ہیں آپ بالکل ہی نارمل سا بائی کریں اور اس سے کام کو شروع کریں سال سال آپ کو پیسے آتے جائیں گے اور سال سال آپ دوبارہ سے میٹریل بائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے ہمیں جانا ہوگا سٹریشنری کی دکان پر ٹھیک ہے جہاں سے ہم یہ میٹریل بائی کریں گے دوستو ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور ہم نے تلاش کریں سب سے قریبی ہورٹ سے سٹریشنری کی شاپ اگر آپ کو ملتی ہے میلنگوٹ ہے نہیں تو آپ کو مارکٹ میں جانا پڑے گا دوستو ہمیں سٹریشنری کی دکان کیونکہ موسن تھوڑا سا خراب ہے تو سٹریشنری دکان جو مارکٹ میں جانا پڑے گا اور اس کے لیے میں مناسب نہیں سمجھنا تو اس لیے ہم اپنے گاؤں کی جو شاپ موسم ٹھیک ہونے کے بعد ہم مارکٹ جائیں گے اور وہاں ہوچ سے سے مال اٹھائیں گے جی دوستو تو ہم اس فقط پہنچ چکے ہیں اپنے گاؤں کی شاپ میں تو یہاں سے ہم جتنا ہو سکے مال اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں سے ہمیں چاہیے بھائی ہمیں ایکسرشیس چاہیے تیسے یہ اٹھاتے ہیں اور یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں جی ٹیپیں پائنڈنگ ٹیپ سکتی جائے اور چلتے ہیں جی یہ بل بنائے دی دیکھیں موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ دور نہیں گئے اور واپس آگئے ہیں کیونکہ موسم خراب تھا اور بارش ہو سکتی تھی تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم موسم ٹھیک ہونے کے بعد جائیں گے مارکیٹ میں اور وہاں سے ہول سیل پہ مال اٹھائیں گے سہستہ والا ابھی شاپ گاؤں کی شاپ میں جاتے ہیں اور وہاں سے جتنا ہو سکے ہم تھوڑا سا مال لے لیتے ہیں اور اسے کام شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم لے کر کیا آئے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہم لے کر ہیں دوستو ایکسری شیٹس ہم لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے ایکسری شیٹس کے بعد ہمارے پاہ جو سٹیپڑ موجود ہے ٹھیک ہے اس کا ہم پرائز بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کی جو بینز ہوتی ہیں وہ ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو سو ہے نا اس سے یہ ہوتا ہے جو موٹی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ موٹی کتابیں ہم جلد کر سکتے ہیں تو دوستو ہم میٹریل لے کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہمیں جو ہے نا اس کی مکمل پرائننگ کرنی ہوگی کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو چکے ہیں اور یہ کام ہم تھوڑے دیر پہلے کرنے پڑنے تھے سب سے پہلے اگر آپ نئے بزنس میں ہیں یعنی کہ آپ نے یہ پہلے کام نہیں کیا اور آپ نئے سیرے سے شروع کرنا جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کسی سکول آپ کو جو ہے وہ کور ہو سکتے ہیں کتنے دور تک لوگ آپ کے پاس جلدیں لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ نئے سیرے سے سٹارٹ کریں آپ گھر سے سٹارٹ کریں تو میرا یہ آپ سے ایک چھوڑا سانہ مشورہ ہے کہ آپ کسی شاپ کی پر سے رابطہ کریں اور ان سے جو ہے نا اپنا کونٹرائٹ یا جو بھی آپ نے ان سے بات چیز کرنی ہے پرسنٹیج پر آپ ان سے کر لیں کہ آپ ان کے لیے کام کریں گے یا پھر وہ آپ کے لیے جو ہے نا آرٹر لے کر آئیں اور آپ وہ کمیشن دیں گے اس وقت ہم دو شاپس پہ کام کریں گے اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کہ ہم نے فلیکسی بنوائی ہے فلیکسی ہم دکانوں کے باہر لگا دیں گے تا کہ ہر بندہ جو جانے والا ہو گا نا وہ اس کو پڑے گا اور وہاں پر کتابیں اپنی پہنچائے گا اس کے لیے ہمیں سب سے اچھی بارت سب سے اچھے ریٹس جو کہ مارکٹ سے حساب سے کم ہوں گے اور مضبوطی یا جو بھی پائیداری ہے وہاں آپ نے خود دیکھنی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے کفٹم کو کیپچر کر سکتے ہیں یہ میں نے پام فلیکٹ بنوائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ سمپل سے پام فلیکٹ ہے تو یہ بھی آپ بنوائیں اور سب سے پہلے آپ نے فلیکٹر پہ لگوانے ہیں سکولوں کے باہر لگوانے ہیں ٹھیک ہے ایسے محشدوں کے باہر لگوانے ہیں ایسی جگہیں جہاں پر گیتھنی زیادہ ہوتی ہے لوگ ہی زیادہ آتے ہیں تو جب سکولوں کے باہر لگوائیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا پہلے جب وہ لوگ اندر کتابیں لے کریں گے اس سب سے باہر آتے ہی جو ہے نا آپ کی فلیکٹر پر ان کی نظر پڑے گی دن وہ آپ پاس سیدھے آ جائیں گے کتابیں لے جائیں گے ٹھیک ہے ریٹس آپ کو مناسب ہونے چاہیے اب آپ نے دکان داروں کے ساتھ کیسے رابطہ کرنا ہے آپ ان کے پاک جائیں دکان داروں کے پاک جو کہ آپ کو لگتی ہے اچھی دکان ہے زیادہ وہاں پر کس طرم آتے جاتی ہیں تو وہاں پر آپ فلیکسیں بار لگوائیں بورڈ بنو آکر لگوائیں تھوڑا سا ہرچا کو کرنا پڑے گا اس وقت ہمیں جو ایک سرے پڑھا ہیں وہ تقریباً چار سو روپے کیجز پڑھا ہے کیونکہ ہم نے لوکل دکان سے اٹھائی ہے عام سی دکان پر اٹھائی ہے ہمیں جو ٹیپیں ہیں وہ بھی ڈیفرینٹ ریو پڑھیں ہیں لیکن یہ ہے کہ میں ٹیل ڈال کے آپ کو اچھا دکانوں سے ایسا رابطہ کرنا ہے کہ ان سے کہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا فی جلد کے پیچھے کمیشن دیں گے دس سو پر رکھ لیں پانچ سو پر رکھ لیں وہ آپ کی مردی دینے آپ راپٹ کمار ہے اس حساب سے آپ نے دینی ہے دکان داروں کا بس یہ کام ہے کہ جب پورا دن لوگ ان کے پاس آتے ہیں کتاب بھی لیں گے وہ جس وہ کتابیں کلیکٹ کریں ان کے اوپر نام لکھے دیں جلدوں کا حساب لکھے دیں اور آپ ان کے پاس جائیں ہیں یا پھر وہ آپ کے پاس وہ پہنچا دیں جلدیں ٹھیک ہے شام ٹائم یا رات کو جو بھی ہیں ہماری جو فس پر آ جائے وہ ہمارے گاؤں میں ہی ہیں موجود تو وہاں سے تو ہمیں اسی وقت کی کتابیں مل جائیں گی لیکن جو ہمارے دوسری پر آ جائے وہ دور ہے اور وہاں سے جو ہے نا ہمارے بھائی جو ہیں نا وہ واپسی پر کتابیں لے آٹھائیں گے اور ہم یہاں پر گھر میں بیٹھ کے اس کو کر لیں گے اب اس میں دو چیزیں میں آتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کئی اور کاروبار کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا لیکن میرے انتازے میں آپ رات کو دو گھنٹے یا پھر صبح فس ٹائم دو گھنٹے کر آپ دیتے ہیں نا تو آپ کا کام آسانی سے چلتا ہے اگر آپ کے پاس کام زیادہ ہے تو آپ اپنے گھر میں کسی کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور یہ کام چلائیں اگر آپ لوگ ایک ہزار جلد کر لیتے ہیں نا میرے انتازے کے مطابق اور ایک ہزار کے پیچھے اگر آپ کو یعنی پھر جلد کے پیچھے آپ کو چالیس پر بچتے ہیں تو ہزار کے یعنی کسی طرح یہ چالیس ہزار کا آپ کا جو ہے نا وہ سیزن لگ جاتا ہے لیکن آپ اس مارجل کو بڑا بھی سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو مٹیریر اٹھانے کے لئے دھو جانا پڑے گا تھوڑا سا مارکٹ سے نکلیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنی مارکٹ کیپسل کر سکتے ہیں اسی صاحب سے آپ اکٹھے مار اٹھانے وہ آپ کو سستہ پڑے گا لائک میں چار سو روپے کیجی ایکسری لے کر رہا ہوں جسے تقریبہ پچیس کتابیں ہوتی ہیں اگر آپ یہی مٹیریر خول سے شابہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو تین سو ساٹھ پہ تین سو ستہ پہ ملے گا اگر آپ یہی مٹیریر تھوڑا سا آگے مجھے لاہور سے یہاں پہ کسی ایسی سٹریشنی بڑی سٹریشنی سے اندو بزار سے بھائی کرتے ہیں تو یہ ایکسری آپ کو تین سو روپے کیجی تک مل جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ٹیپے بھی آپ کو سستی پڑے گی پینے بھی آپ کو سستی پڑے گی اس ٹیپرل بھی آپ کو سستہ پڑے گا وہاں سے تو وہاں سے آپ کٹھے مال اٹھائیں لیکن ہاں زیادہ مال نہ اٹھائیں کیونکہ آپ لوگ کسی شاب کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو یہ مال آگا پورا ساتھ پڑا رہے گا حراب نہیں ہوگا اگلے ساتھ کام آئے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کا پڑا رہے گا اس لئے نئے سے آپ صرف اس کو کیا کریں تین ہزار کا مال لے گی آئیں ٹھیک ہے چار سے پانچ ہزار روپے آپ کو سٹیپرل ملے گا اس کی پینے ملے گی یعنی ٹوٹل تکریبا دس سے پندرہ ہزار روپے آپ کا حرچہ فلیکس ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں نے پمپلٹ بنوائے ہیں اگر آپ یہ پمپلٹ مارگر سے بنواتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ملتا ہے تین سے ساڑھ تین روپے کا لیکن اگر آپ کو کسی فوٹو کپی والے کے پاس جاتے ہیں اس کو یہ چیز بنا گئے نا اس کا موبائل سے بن جاتی ہے آپ اس کو اس کے دو ہیسے کریں اور پیپر جو اے فو سائز میں نکالیں اس کو درمیان سے کارڈ لیں یہ ہوگا کہ آپ کی یہ فی کاپی جو ہے جو آپ کو سستی پر چیکنگ ہوئی آپ پانس سو ہزار کاپی کروائیں گے تو آپ کو ڈیرز دو روپے بھی کاپی ملے گی یعنی کہ فی فلایر آپ کو ایک روپے کا ملتا ہے اور ایک روپے سے اگر آپ کو پاس ایک کسٹمر آتا ہے یا پھر دس فلایر دینے سے دس روپے میں آپ کے پاس ایک کسٹمر آ جاتا ہے اور وہ آپ کو تین چارس روپے پروفٹ دیتا ہے تو میرے خیال سے یہ آپ کے لئے نقصان نہیں ہوگا چیک روپے پروفے میں آپ کو پیارا ہے ملتا 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 ہے ملتا 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 ملت بلکہ ہم نے کسی شاپ کیپر کے ساتھ مہدہ کی ہے اور اس کے ذریعے ہم نے بائنے کی ہاں علاقہ ہم نے بالکل مارکٹنگ نہیں بلکل ہلکی پھل کسی مارکٹنگ کی ہے تو اس پر بھی ہمارا خرچہ جو ہے وقت گیارہ ہزار کے اوپر ہم نے تیرہ ہزار میں پرافٹ کمائیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہمارا جو ہے نا وہ ایفٹی میٹ آیا یہ کہ پینتیس ہزار پر ہمارا ٹوٹل خرچہ تھا جو کہ تمام کی تمام بغش اگر آپ پینتیس ہزار کا اکٹھا مٹیگر خریدتے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنی مارکٹ سے نہ لیں بلکہ آپ جائیں لاہور میں اردو بزار میں کیونکہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم جا رہے ہیں مارکٹنگ میں لیکن وہاں پر یہ تھا کہ موسم خراب تھا تو ہم نے گاؤں سے خریدی ہیں تو وہاں میں تھوڑی سی ایکسپینسی مل جاتی ہیں تو ٹوٹل ہمارا جو اس وقت ہمارا پرافٹ ہے نا وہ تقریبا تیس چالیس دن کا جو پرافٹ ہے وہ یہ ہے جی ففٹی تھاؤزن پلاس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پرافٹ کمایا صرف بائنڈنگ بوکس کے بزنس سے تو بات یہ ہے کہ بزنس جو ہے نا ہر چیز میں موجود ہوتا ہے آپ کو اس کو دیکھنے کی بس نظر چاہیے آپ کسی بھی چیز سے پیسے کما سکتے ہیں تو یہ چھوڑا سا بزنس ہے آپ ایسے کی تیاری کریں نیکس آنے والے سیزن میں آپ اس کو جو ہے نا شروع کریں اور اس سے بھی پیسے کمائیں اس کو آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی اپنے گھرگی میں فیملی میمبرز کو لگا دیں یا پھر اپنے کسی دوست کے وہاں پہ لگوا دیں اس کو جو ہے پرافٹ دیتے رہیں اور اپرا کام چلاتے رہیں تو بات یہ ہی ہے کہ بزنس کو شروع کرنے کے لیے جیسے یہ ہے کہ ارادہ کریں تھوڑی سی اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کریں اور دیکھیں پرافٹ آپ کو اپنا تجربہ بھی شیئر کریں کہ ایسے نہیں ہے کہ جب جس بیٹھ کے آپ کو جو ہے ڈیٹیل بتائیں بلکہ آپ کو پریکٹکل کر کے بتائیں کہ تاکہ آپ بھی خود اس کو شروع کر سکتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم نیکس آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ کے لیے جو انفرمیشن اور بزنس آئیڈیاز لے کے آئیں اور آپ کو فائدہ پہنچائیں